موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج بات کرتے ہیں کہ ابلیس نے ایک دعا کی اس دعا کے پیچھے جو تفصیلات ہیں وہ آپ سے ذکر کرتا ہوں معارج النبوہ پیج نمبر 373 سے 375 تک تو بعض راویوں نے لکھا ہے کہ ابلیس کے دل میں یہ خیال نعوذ باللہ پیدا ہوا کہ رب العالمین کے بعد میں ہی وہ واحد شخصیت ہوں جس کے ہاں ساری ذمہ داری ہے کہ اللہ نے مجھے ہر چیز پر ذمہ داری عطا کر دی ہے تو اب ساری چیزیں میری ہیں جنت کی چابیاں بھی میرے پاس ہیں اور زمین پر بھی میری ہی حکمرانی چلتی ہے فرشتوں کو بھی میں ہی علم سکاتا ہوں بھلا میرا کون ثانی ہے مخلوق میں اتفاق انہی دنوں فرشتوں کی ایک جماعت نے لوہ محفوظ پر دیکھا کہ مستقبل قریب میں اللہ رب العزت کا ایک مقرب بندہ راندہ درگاہ ہوگا یعنی کہ نکال دیا جائے گا اور اس پر مسلسل لانت کی جائے گی فرشتے جب لوہ محفوظ پر یہ دیکھ کر واپس ہوئے تو رنج و ملال کا اثر ان کی پیشانیوں سے ظاہر تھا جب ابلیس نے ان کی کیفیت دیکھی اور رنج و ملال کا سبب معلوم کیا تو انہوں نے ساری بات بتائی یہ سن کر ابلیس نے کہا کہ بھئی یہ بات تو مجھ پر برسہ برس سے کھلی ہوئی ہے معلوم ہے مجھے لیکن میں نے کسی کو نہیں بتایا کیونکہ اس بات سے میرا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے فرشتوں نے کہا کہ ہم کو بارگاہِ الہی میں دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہم کو اس مسئیبت سے محفوظ فرما دے ابلیس نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور بارگاہِ الہی میں دعا کی کہ اللہم آمنہم اے اللہ ان کو اس مسئیبت سے محفوظ فرما دے یعنی غرور و تکبر کا اس میں یہ عالم تھا کہ اس نے دعا بھی کی تو کہا تمہیں تم بودر ہونا اس سے تو تمہارے لئے میں دعا کر دیتا ہوں یہ بھی غرور ہوتا ہے تکبر ہوتا ہے ہمارے ہاں بھی کچھ لوگوں کو ذرا چسکہ لگ جائے نا دو چار لوگ جمع ہو کے کہتے ہیں جی آپ تو جی بہت پہنچے ہوئے اللہ والے ہو گئے وہ بھی اس قسم کو معاملہ کر دیتے ہیں چلو ہم تمہارے لئے دعا کر دیتے ہیں نا نا کیوں تمہیں دعا کی ضرورت نہیں ہے تو اسی لئے یہ غرور و تکبر تھا علماء نے لکھا کہ اس نے ان کے لئے دعا کی اپنے لئے نہیں کی کیونکہ وہ اپنے آپ کو اس چیز سے غیر تعلق سمجھتا تھا تو دعا کے وقت صرف فرشتوں کے لئے دعا کی اپنے آپ کو اس زمرے میں شامل نہ کیا کیونکہ تکبر اور غرور کی وجہ سے اس کو یہ خیال ہو گیا کہ میں تو اس زمرے میں آتا ہی نہیں اور اس موقع پر اس کو یہ خیال نہ ہوا کہ وہ خشو و خضو سے اپنے لئے بھی دعا کرے اس تکبر کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود ہی اس سزا کا مستحق قرار پایا اچھا ایک مرتبہ ابلیس جنت میں گیا وہاں اس نے دیکھا کہ کارکن قدع و قدر نے وہاں یہ لکھا ہے ایک مرتبہ ابلیس جنت میں گیا تو وہاں اس نے لکھا ہوا پایا کہ ان قریب اللہ رب العزت اپنے ایک ایسے بندے کو جس پر اس نے انعام و اکرام کی بارش فرمائی ہے اس کو زمین سے آسمان پر بلائے گا اور جنت کی نعمت سے سرفراز فرمائے گا اور اس کو بعض امور پر اطلاع دی لیکن وہ احکام الہی کو نہ مانے گا اور ان پر عمل نہ کرے گا ابلیس نے جب ان کلمات کو پڑا تو جنت میں ایک ہزار سال تک مسروف عبادت رہا یہاں یہ عمر و ربائے سے دلچسپی ہوگا کہ جنت کا ایک دن دنیا کے ایک ہزار سال کے برابر ہوتا ہے اور دوران عبادت ایسے شخص پر جو فرمان الہی کا منکر ہوا تھا مسلسل لانت بھی کرتا رہا لیکن اس کو یہ خیال بھی نہ ہوا کہ وہ اپنا جائزہ لے کہ ان حرکات کا وہ خود ہی مرتقب ہوا ہے اور اپنے اوپر لانت بھیج رہا ہے ایک اور روایت اس سلسلے میں اس طرح بیان کی گئی ہے کہ عزازیل نے لاو پر یہ لکھا دیکھا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ تعالی سے شیطان مردود کے شر سے پناہ مانگتا ہوں یہ دیکھ کر اس نے اللہ رب العزت سے دریافت کیا کہ اے باری تعالی یہ شیطان الرجیم کون ہے رب تعالی نے فرمایا کہ وہ ہمارا ایک بندہ ہے جس کو ہم نے انواع اقسام کی نعمتوں سے نوازا ہے لیکن وہ ان نعمتوں کے ملنے کے باوجود میری نافرمانی کرے گا لہٰذا میں اس کو زلیل و رسوا کروں گا ابلیس نے عرض کیا اے اللہ اس کو مجھے دکھا دے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ تو اس کو دیکھے گا اور بعض عارفوں نے فرمایا کہ شیطان حلاق و تباہ نہ ہوتا اگر اس کو اپنے نفس کا خیال ہوتا اور وہ اپنے لئے دعا کر لیتا لیکن اس نے اپنا جائزہ نہ لیا اس کے بجائے یہ کہا کہ میں اس نافرمان کو ختم کر دوں لیکن دعا کرنے کی بجائے اس نے یہ کہا کہ اے اللہ اس کو مجھے دکھا دے تاکہ میں اس کو حلاق کر دوں جو غرور و تکبر کی غمازی کرتا ہے اور یہی ادا بارگاہ الہی میں ناپسند ہو گئی ازازیل کی عبادت کے سلسلے میں ایک اور روایت یہ منقول ہے کہ ابلیس زمین و آسمان میں ہر جگہ ہزار سال تک سجدے میں پڑا رہتا لیکن جب وہ سجدے سے سر اٹھاتا تو اس کی سجدہ گاہ پر یہ عبارت لکھی ہوتی کہ لانت ہو اللہ کی ابلیس پر ابلیس پر اللہ کی لانت ہو لہٰذا وہ بھی اسی وجہ سے ابلیس پر لانت کرتا اور ویسے ہی الفاظ لکھ دیتا بارحال یہ بتانا مقصود تھا آپ کو کہ ابلیس جنتوں میں کن عالی مقامات پر فائز تھا اور کس بیماری کا اپنے نفس کے ہاتھوں شکار ہوا اور اس کی وجہ سے راندائے درگاہ ہوا اور ان روایات کو اگر آپ جمع کریں تو جب اس نے فرشتوں سے کہا کہ میں اس بات پر علم رکھتا تھا یعنی کہ وہ پہلے لوہ محفوظ پر ععوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ چکا تھا اپنے رب سے ہم کلام بھی ہو چکا تھا اور اللہ تعالی نے اس پر اس راس کو منکشف پی کیا تھا اور اس کے بعد وہ خاموش ہو گیا کہ اس سے میرا کیا واسطہ جب رب نے اس کو چھپا رکھا ہے تو میں بھی فکر نہ کروں بجائے اس کے کہ رب کے آگے جھکتا اور اس سے معافی مانگتا اور اس سے کہتا کہ مجھے محفوظ رکھ وہ غرور و تکبر میں آ گیا اور جب ملائکہ سے بھی ملا تو اس کے غرور و تکبر کا یہی عالم تھا جہاں جہاں سجدہ ریز ہوتا پھر اسی چیز کو لکھا ہوا پاتا تو لانت بھیجتا تو یہ تمام روایتیں یوں ایک دوسرے سے مل جاتی ہیں انشاءاللہ تعالی اس سلسلے کو جاری رکھیں گے پھر اگلے درس میں کچھ اور باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی